اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ای چینل جھٹ پٹ ریسپیز آج ہم آپ کے لئے سپرنگ رولز بنائیں گے چکن کے جو کہ تقریباً ہر بندے کو بہت پسند ہوتے ہیں رمضان میں خاص کر کے یہ بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آج ہم یہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ہاف کے چکن لیا ہے اور ہم اس میں تھوڑا سا لیسن ایک ٹی سپون اس میں نمک اور تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹی بل سپون اس میں ہم نے یہ وائٹ سرکا ڈالا ہے اور بس پہ ضرورت پانی ڈال کے اس کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا سرکا ڈالنے سے اس کے اندر کی چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم ریپس بنانے کے لئے اپنا آٹا گون لیں گے اس آٹے کو گوننے کے لئے ہم نے تقریباً دھائی کپ لیا ہے میدہ ایک کپ اس میں آٹا ڈالے گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک ڈال کے اس کو پانی کے ساتھ چھاننے کے بعد اچھے طریقے سے گون لیں گے اور گوننا ہم نے اس کو تھوڑا سا سخت ہے آٹے کی نسبت اور تقریباً مکس کرنے کے بعد قریباً تین چار منٹ تک ہم اس کو گونتے رہیں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لئے اور اس کے بعد ہم اگلا پروسیجر اس کا کنٹینیو کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اس کو تھوڑا سا سخت سخت آٹے کی نسبت جو ہم روٹی کا بناتے ہیں اس کی نسبت سخت گونتا ہے ہم نے بس ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور ہم باقی کا پروسیجر کنٹینیو کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کتنی اس کی کنسسٹنسی ہے یہ ہم باقی کی چیزیں یوز کریں گے اور اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے چکن کو باول کیا ہوا ہاف کے جی لے لیا ایک کپ جتنی ہم نے اس کے اندر کیبیج بندگو بھی کٹ لی اور یہ تقریبن ایک موٹھی دو موٹھی جتنا دھنیا ہے پندرہ بھی سری میرچے کٹ لی دو پیاز ہم نے کٹ لیے اور یہ ایک سے دیڑ ٹی سپون تقریبن بلیک پیپر ون ٹی سپون چائنیز سالت ون ٹی سپون سالت ہاف ٹی سپون گرم مسالا ون ٹی سپون ریڈ چیلی اور یہ ٹو ٹی بل سپون خریبن ہے وائٹ سیر کا اور ون ٹی بل سپون سویا سوس اور ٹو ٹی بل سپون ہی چیلی سوس یہ اب سب چیزیں ہم اس کے اندر ایک باول کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ نمک اور میچ کا ٹیسٹ اس کے اندر بہت اچھے سے سیٹ ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہر کوک ہر شیف اپنے اپنے انداز سے چیزیں کوک کرتا ہے اب یہ جو سپرنگ رولز ہیں بہت سارے شیف ہیں جو اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں ان کو فرائی کر کے کوئی اور کوئی سوتے کر کے چیزوں کو سبزیوں کو اس میں ڈالتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے ہی بناتی ہوں اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں کیونکہ جو اس کے اندر ہم نے بندگو بھی ڈالی ہے کھانے میں تو آپ ضرور اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو پھر آپ مجدتائی ہوگا کہ آپ کو کیسے لگیے اب یہ ہے کہ ہم نے آٹے کو پھر دوبارہ سے ذرا سا گوندا اس سے یہ کافی ملائم ہو گیا مزیدار گون گیا اور اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کتنے چھوٹے پیڑے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے کہ چھوٹا چھوٹا سا ایک جس کو ہم لوئی بولتے ہیں اتنے چھوٹے سائز کا ہم اس کو بنا بنا کے سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہ دیکھیں ہم نے کافی سارے دقریبا ہارٹ دس بنا لیے اب ہم نے ایک چھوٹے سے پیالی کے اندر تین سے چار سپون لے لیا اوائل اس کے اندر تھوڑا سا آٹا ڈال لیا آٹا یا میدہ کچھ بھی لال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر پیسٹ بنا کے لگا دیا اور پھر اس کے اوپر دوسرا ہم نے اپنی رکھی ریپ اور پھر اس کے اوپر لگایا اسی طرح ہم لیئرز اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور تقریبا چھ ساتھ ہم لیئرز اسی طرح بنا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں آپ بیل لیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ریپس بہت پاریگ پتلے پتلے بنیں گے جو کہ بہت اچھے رول بننے کے لیے کارا مد ہوں گے ورنہ اگر یہ موٹے ہوں گے تو رول بھی اچھے نہیں بنیں گے وہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے اب یہ اس طرح کر کے ہم طوے پہ ڈال دیں گے طوے آپ کا بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے نیم گرم سا ہونا چاہیے تاکہ یہ ہلکی آج پہ جب پکے گا تو یہ خود بہ خود الگ ہوتے جائیں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب ایک سائیڈ سے ہلکا سا کوک ہو جائے آپ نے سائیڈ چینج کر دیں گے جیسے ابھی میں نے کی ہے پھر اس کے بعد وہ والی سائیڈ بھی جب پک جائے گی کیونکہ یہ صحیح طرح سے پکا نہیں ہے میں اب یہ سائیڈ چینج کر دوں گی اور یہ اب آپ دیکھئے گا کہ دوسری سائیڈ سے وہ کس طرح ایزی لی اپنے آپ الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور یہ انتہائی باریک ہے اور یہ بہت ہی اچھا کرسپی مزیدار بنے گا جب آپ اس کے اندر فیلنگ لگا کے اس کو بنائیں گے دیکھیں اب سائیڈ چینج کی ہے تو اس سائیڈ سے بھی وہ خود بخود سے اتر گیا اسی طرح ہم سارے ریپ سپنے تیار کر لیں گے پھر اس کے بعد وہ اپنا جو مٹیریل ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ اس میں ڈالیں گے چکن کا اور اس کو اس طریقے سے ہم لپیٹ لیں گے پھر ہم نے ایک سائیڈ پہ پیسٹ بنالیا تھا تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون آٹا یا میدہ لے کر اس میں پانی کو مکس کر کے ہم نے ایک پیسٹ بنالیا تھا تاکہ ہم جب یہ اس طرح سے رول اپنے بنائیں تو یہ برش کی مدد سے ہم یوں اس کو ریپ کرنے کے لیے بند کرنے کے لیے اس کا مو ہم اس کو یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس طرح سے کتنی آسانی سے کتنا اچھا رول بنا لیا اسی طرح ہم نے اپنے سارے رول بنا کے تیار کر لیے اور اب ہم ان کو کریں گے ڈیپ فرائی آپ نے اس کو شیلو فرائی نہیں کرنا اس کو آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تب ہی یہ زیادہ اچھے کرسپی مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گھی لے لیا ایک پین میں اور اس کو بعد ہم نے اس کو میڈیم سا گرم کر کے آئل کو اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دینے اگر آپ تیز گرم کرنے کے بعد اس کو ڈال لیں گے تو یہ ایک دم سے اوپر سے ڈار کلر کے ہو جائیں گے جو کہ اچھے فرائی نہیں ہوتے اس کو آپ نے میڈیم سی فرائی کے اوپر فرائی کر لینا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن اچھے سے کلر کے فرائی نہ ہو جائیں اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے جب فرائی ہو گئے تو ہم نے اس کو چینج کر دی اس کی سائیڈ اور پھر اسی طرح ہم جب اس سائیڈ سے بھی فرائی ہو جائیں گے تو ہم دوسری سائیڈ سے ہلکا سا اور کلر دیں گے کیونکہ ابھی یہ لائٹ کلر ہے ہم نے اس کو صحیح طرح سے براؤن کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے جیسے میں نے بنائے ہے ضرور ٹرائی کرنے یہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا گلر آگیا اس کے اوپر اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک ایک کر کے تاکہ یہ جل بھی نہ جائے ان کا اچھا سا فرائی ہونا بہت ضروری ہے اچھا تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے میرے والے طریقے سے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو اور آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ بننے کے بعد ٹیسٹ کیسا لگا تو رمضان کے اندر تو یہ ہر ایک کے موسٹ فیورٹ ہوتے ہیں ہم نے ان کو بنا کے افریز بھی دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو اب ان کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر حضور نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل کا بٹن پریس کر دیں تا کہ آپ کو نوٹیفکیشن آجا کرے لائک شیئر اور کومنٹ دیا کیجئے تا کہ ہماری حصلا فسائی ہو جہاں رہے خوش رہے اپنا بہت خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ